سلام علیکم آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت ایزم بارک ہو تو آج میں آپ کو پیزا ڈو اور مکمل پیزا بنانے کا آسان طریقہ بتاتی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے ڈو تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈو تیار کرنے کے لئے دو کپ میتا لیا اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ چینی اور ایک چمچ اس ڈال دی اور یہ دو چمچ میں نے آئے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح گھونتے ہیں پانی صرف نیم گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پانی تو ڈو کو ہماری تیار ہوگی اس کو دو گھنٹے کے لئے رائز ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے فری پین کی طرف سے اس میں میں نے چار چمچ آئے ڈالا ایک چمچ لسن پیسٹ اور ایک چمچ ادرک پیسٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح بھوننا اس کی سمیل ختم کرنی ہے تو یہ ہمارا لسن پیسٹ ٹیار ہو گیا بھوننا گیا تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں چکن ون کی چکن کے جی میں نے چکن لیا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر لیا اب اس کے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چیز ہو جائے تب تک اس کو بھون دے رہنا ہے اب چار چمچ دھائیں لے کے اس میں ایک چمچ تکا مسالہ آدھا چمچ سرخ مرچ آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ چلی فلیک اور ایک چمچ نمک سرخ مرچ آدھا چکن کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں سیڈ پر تو آپ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈو کب تا رائز ہو گئی ہے تو ماشااللہ کتنی اچھی طرح یہ دیکھیں آپ کو نظر ہے کتنی اچھی طرح رائز ہوئی ہے اس کو ذرا اچھی طرح سیڈ کرتے ہیں اور اس سیڈ پر رکھتے ہیں تو نیچے کرتے ہیں میدے سے ڈسٹ اور اس کو یہ نا چار پیسیز کے چار پیڑے بناتے ہیں میں نے چار پیسے بنانے اور چار پیڑے میں اس کو چار جگہ پہ میں اس کو ڈوائیڈ کر لیتی ہوں تو جتنی دیر میں اس کے پیڑے بنا رہی ہے اتنی دیر نا آپ چاہنے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں ساتھ لگی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پاؤنس سکے تو پیڑے کو بنگی اس کو دس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو پیڑے ہمارے اچھی طرح رائز ہو گئے ادھر میں نے پین چلو پہ چڑھا دیا گرم ہونے کے لیے اور میں نے ایک روٹی بے لی تو اس میں میں کانٹے کی مزے سے اس کو میں سراکھا رہی ہوں یہ کہ جب میں فریفان میں ڈال ہوتا ہے یہ پھولا نہ جائے تب فریفان گرم ہو گیا اس کو میں نے بریٹ کو پکڑ کے اس کے اوپر رکھ دیا اب جب تک اس میں ببل سے نانا آئیں گے اس کو اس کی سیڈنی چین کرنی تب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سارے ببل آگئے ہیں پھولا نہیں اس طرح کے اس میں سراکھی ہوئے تھے تو یہ دیکھیں چار روپیس میں نے بریٹ کے بنا لی ہے اب اس کو اس پر یہ میں نے اپنا چکن بھی میں نے تیار ہو گیا اچھی طرح یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں سوس بھی میں نے ہودیگار پہ تیار کی ہے یہ سب پہ اب کٹھی ہوئی سوس لگا لیتے ہیں ایک پیزا میں اون میں بناؤں گی اور تین پیزا میں اسی فرائی پائن میں بناؤں گی اب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں چیٹر چیز اب یہ چکن ہے یہ سارے لگا لیتے ہیں یہ سارے پیزو پہ میں نے چکن بھی لگا دیا اب اس کے اوپر نہ کچھ سبزیاں اٹھ کرتے ہیں میں نے ٹوماٹر نیا یوز کیا ہے شملہ مرچ ہے اور پیاز ہے تھوڑا سا اب اس کے اوپر کرتے ہیں مضریلا چیز یہ دیکھیں سارے پیزے کے اوپر میں نے یہ چیز لگا دیا اب اس کے اوپر لگاتے ہیں اب اس کے اوپر کرتے ہیں چلی فلیکس اور اوری گینوں کا سپرنگل کرتے ہیں اس کے اوپر اپدر میں نے فریو پائن پو کو گرم کرنے کے لیے رکھ دی اب یہ پکڑ کے ڈو میں اس کے اوپر رکھتی ہوں کور کر دیتی ہوں کیونکہ یہ چیز بغیرہ جو ہیں ملٹ ہو جائے اچھی طرح نیچے سے پہلے ایک منٹ کے لیے آگ ذرا تیز کرنے یہ باقی پھر کوئی سلو کر دینی ہے کیونکہ نیچے سے سخت نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر اندر سے آ رہا ہے کہ کتنا زبردست کلر ہے میں نے اٹھا کے بھی آپ کو دکھا دیا اتنا ماشاءاللہ اتنا زبردست بنا ہے کہ بزار سے بھی زیادہ بہتر بنا ہے اور دوسرا بھی دیکھیں میں نے دو فریو پائن رکھے ہوئے تھے دوسرا بھی کتنا زبردست بنا ہے آپ نے عیدی والے دین آج اپنے بچوں کو لازمی بنا کے دیتے ہیں اتنا میں نے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا آپ نے جلدی جلدی اپنے بچوں کو بنا کے دینے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر کتنا زبردست ہیں کون کہتے گھر میں نہیں ہے اپنے چولے میں نہیں یہ بن سکتا سب کچھ بن سکتا ہے آئیزی طریقے سے بن سکتے ہیں بس آپ ہی مت کیجئے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ اسے صاف ستری چیز بنا کے دیجئے گا تو اتنی زبردست چیز ہیں اپنے بچوں کو لازمی یہ بنائیں اور دوبنا کے آپ پہلی رکھ دیا کریں باقی اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں مجھے بتائیے گا اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں کھائیں پی اے موجود آئے دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ